مجھے دعوت بھی میں ڈنمارک جا رہا تھا دو سال کی بات ہے جب میں وہاں پہنچا کراچی تو اساتھ ہی انہیں گھیرے میں لیے تو یہ جسارت یہ جماعت اسلامی والے یہ اسلام کے ٹھیک ادار اور پاکستان کے امام ہیں اب بنے بیٹھیں ان کا صاحب ہی مجھے کہتے ہیں خان صاحب آپ جا رہے ہیں امن کانفرنس میں میں نے کہا جی ہاں جا رہا ہوئی خان صاحب آپ کو معلوم ہے یہ امن کانفرنس سوویٹ چونل کی طرف روس کی طرف سے بلائے جاتی ہے میں نے کہا تو پیارو بھی خوشی کی بات ہے کیونکہ میرا پڑوسی ہے روشی اور اگر وہ امن کی بات کرتا ہے تو میں امن چین سے اپنے گھر میں سو سکتا ہوں تو میں نے اس کو کہا بیٹھا تو امن نہیں چاہتا دنیا میں میں نے پوچھا میں نے کہا تیرے بیوی ہے تو میں نے کہا تو امن چاہتا ہے کہ نہیں تو چپ کر جا میں نے کہا بیٹھا امن مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ مسلمان کہے کہ امن کی بات میں نے کہا جی تمہیں جب تمہیں مجھے ملتے ہیں اب میں نے تمہیں کہا خان صاحب السلام علیکم میں نے کہا السلام علیکم کے معنی آ دیں جانتے ہو اسے کہا نہیں میں نے کہا تم مجھے کہتے ہو کہ تم میری طرف سے امن سے ہو ہر ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جو اس کو دوسرا آدمی ملتا اس کو کہتے ہیں السلام علیکم اور وہ واپس کہتے ہیں والیکم السلام یعنی تو بھی میری طرف سے امن سے میں نے کہا بیٹھا تمہیں کبھی سوچا جب تو نماز پڑھتا ہے جس طرح کل رو اس آدمی نے اس پر ملافی اڑایا کہ جب آپ نماز ہتم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور پھر اس طرف مغمور کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ادھر بھی امن ادھر بھی امن پورے ماحول پہ آپ امن بھیجتے ہیں اور پھر میں نے کہا اس سے بھی ذرا زیادہ اسلام کی بات کرتے ہو میں نے کہا بیٹھا عربی پڑھو اس حد تک جاتا ہے کہ اللہ میاں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے خدا اندھر تعالیٰ تُو امن ہے اور تُو امن دینے والا اب اس کے زیادہ ایک مسلمان کیلئے اور یہ تو وہ کچھ بھی آپ کہیں کچھ بھی آپ ملا کو کہیں وہ تو وہی کہے گا جو اس کو ڈالر کہتا ہے اس کو وہی کہے گا جو اس کو امریکہ چھتا ہے وہ انہیں قرآن کا قاری ہے جو وہ قرآن کا تابع ہے جو اس پر عمل کرے گا یہاں جہاد کی باتیں ہوتے ہیں یہاں بھی جہاد کی باتیں ہوتے ہیں یعنی اس دن میں آرہا تھا سواب سے رشتے پہ لکھا ہے غازی 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 ہر ایک پتھر پہ لکھا ہے غازی غازی میں نے کہا کونسا غازی ہے جی یہ غازی حسین احمد صاحب ہے پھرتے ہیں جی پاکستان میں بنے بیٹھے ہیں غازی افغانستان یہ اندازن ہے گی یہ کوئی طریقہ ہے اس پوچھے کون جا ہے وہاں پر اب وہاں کون مر رہا ہے اور کیوں مر رہا ہے کیسے مر رہا ہے اب لوگ یہاں پر آکے خوشیاں منا رہے تھی ابھی انہوں نے بات کی جہاں لکھ صاحب کی انہوں نے کہا جی ہم جا کے میں جا کے نماز پڑھوں گا میں نے کہا وہاں تو مسجد آباد ہیں جی افغانستان میں مسجد آباد ہیں میں نے کہا میں پچھلے سال گیا تھا لوئے زرگاں میں گیا تھا جی نجیب کے بعد نجیب جان کے بعد میں نے بھی تقریر کی اور پھر ہم سب جگہ ہم اکٹھے ہو کے گئے وہاں پر پانچھے سواد بھی جوتے اکٹھے ہم نے وہاں نماز پڑھی میں نے کہا اگر تو واقعی مسلمان ہے اور اسلام کی خدمت کانا چاہتا ہے تو جا اس جس مسجد میں نماز پڑھوں تو سکھ یہاں جوڑ ہندوستان میں چھوڑا ہے جا ادھر پڑھ نماز میں کپلار کی دی ایمانی لارشاہ ہلتا ورشاہ چاہ سکھ طریقم جماعت پریقے دے ورشاہ اگر کی منجو کا داخل چولی اسال مانانی چاپرہ کپرہ داخل مگدول ہلتا کی منجو نے تو ہلتا لارشاہ ایمان لے پتلا چی